اسلام علیکم میرے نام ہے آسف رزاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی دنیا اگر آپ نے الڈراج جی کے جو ایپ ہے والٹ ہے یورپے اس میں اماؤنٹ ایڈ کر لی ہے یا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ اور اس کی پوری ویڈیو میں نے یہ لنک میں دی ہے اوپر آگیا ہے یا میرے چینل پر جائیں گے تو دیکھ لیں گے لیکن یہاں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے اپنے والٹ میں یا یورپے کے اندر اکاؤنٹ میں ایڈ کر لی ہے منی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں واپس اس کو اپنے الڈراجی بینک میں بھیجنا چاہ رہا ہوں یا اماؤنٹ جو یورپے کے اندر ہے اس کو الڈراجی میں کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ سارا اس ویڈیو میں دیکھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں یہ آلریڈی میرے پاس یورپے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ہے تو میں یہاں سے اپنے ایک الڈراجی بینک میں اماؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہوں یہ میرا الڈراجی بینک کا اکاؤنٹ ہے تو میں یہاں سے اپنا ایک آئی بین نمبر لے لوں گا یا پھر اکاؤنٹ نمبر لے لوں گا جو کہ مجھے ایک بینیفیشری کے طور پر ایڈ کرنا ہوگا اور وہاں سے پھر اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہوگی یا جس پرسن کو آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں اس ورسپ کے تھوڑا ان سے یہ ایک آئی بین نمبر مانگ لیں گے جیسے کہ یہ آئی بین نمبر میں یہاں سے کوپی کر رہا ہوں جیسے یہاں کوپی کا اپشن ہے کلک کریں گے یہاں پہ کوپی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو میں اپنے یورپے اکاؤنٹ میں ایڈ کرتا ہوں جیسے کہ یہ یورپے اکاؤنٹ اوپن کر لیا اور یہاں سے یہ ٹرانسفرز یہ میڈل میں ہے اپشن اس پہ کلک کریں گے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو تینوں آپشن آ جاتے ہیں اگر ہم نے یورپے ٹرانسفر کرنا ہے یعنی کسی اور دوست کے پاس بھی یورپے والٹ اکاؤنٹ ہے تو وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ کونٹیکٹس میں شو کروا دے گا تو وہاں سے کسی بھی کونٹیکٹ نمبر پہ بیسکلی وہ ایک موبائل نمبر ہوتا ہے تو موبائل نمبر پہ وہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے یورپے کے اسی طرح سے انٹرنیشنل ٹرانسفر ہے تو اس آپشن میں جائیں گے اگر لوکل بینک ٹرانسفر ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے جیسے ہی ہم لوکل ٹرانسفر کرتے ہیں تو میں نے ایک بینیفیشری ایڈ کرنا ہے جیسے میں یہ ایڈ کر رہا ہوں ایک اکاؤنٹ کو ایڈ کر رہا ہوں جو لوکل ہی مجھے ٹرانسفر کرنا ہے یہ میں نے وہی جو آئی بین نمبر کاپی کیا تھا وہ یہاں پہ لکھا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا فل نیم لکھ رہا ہوں یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد میں پرپل سیلیکٹ کروں گا یہ میں یہاں پہ لکھ دوں گا میرا اپنا ہی اکاؤنٹ ہے یہ تو یہاں پہ آپ جس پرسن کو سینڈ کر رہے ہیں ریلیٹیو ہے تو ریلیٹیو لکھ دیں گے ادروائز یہاں پہ نک نیم جس اکاؤنٹ کو ایڈ کر رہے ہیں وہ لکھیں گے اور اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی ہم یہاں نیکس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کنفرمیشن کے لیے یہ ساری ڈیٹیل آگئی سامنے آپ یہاں پہ اس کو دیکھیں اور کنفرم کر دیں گے یہ کنفرم کرتے ہی آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا مینز یہ بینیفیشری جو آپ نے ایڈ کیا یا نیا اکاؤنٹ ایڈ کیا ہے لوکل بینک تو اس کو یہاں پہ ویریفائی ہو جائے گا وہ یہ آگیا ہے جیسے نمبر اور میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں نمبر اس کا کوڈ جو ہے وان ٹائم پاسورٹ جو ہے وہ لکھا اور جیسے ہی میں نے اس کو نیکس کیا یہ لکھا آگیا دیکھیں ایکٹیویٹ نیو بینیفیشری جیسے آپ اس کو اکے کرتے ہیں تو خود ہی ایک کال جنریٹ کرے گا کمپیوٹر اور آپ کو ایک کال آئے گی جس میں ایک نمبر پہ وہ کہے گا کہ آپ ون پریس کریں تو آپ کی جو بینیفیشری ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کریں گے تو ایزلی اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اسی وقت یہ ایک پریس کرنے کے بعد میں نے اس کو اکے کر دیا ہے اور یہ پھر یہاں سے کال آٹومیٹک ہی کٹ ہو جائے گی یہ کال کٹ کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو ریفریش کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ ہو کے آ گیا ہے یہاں سے اس اکاؤنٹ کو سلیک کرنے کے بعد یہاں ٹرانسفر پہ جائیں گے نیچے ٹرانسفر کلک کریں گے تو اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے ابھی تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے فار اگزمپل یہاں پہ میں وان تھاؤنڈ ریال لکھتا ہوں یہ اماؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں یہ اماؤنٹ لکھنے کے بعد پھر پرپس آف ٹرانسفر ہوگا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک نوٹ کا آپشن ہے اگر آپ اس کو اپشنل ہے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں ادروائز اس کو ایسے ہی نیکس پہ کلک کر دیں تو یہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی جیسے ہی آپ کے سامنے اب پوری ڈیٹیل آئی ہے اب یہاں پہ اس کو کنفرم کر دیں ہر چیز اوکے ہے تو یہاں پہ اس کو کنفرم کریں گے تو پھر سے یہ ایک ویریفیکیشن کورڈ بھیجے گا جیسے ہی اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک ویریفیکیشن کورڈ ہوتا ہے اس کے بغیر اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی میں نے جیسے ہی ویریفیکیشن کورڈ ڈالا جو میرا ریجسٹر موبائل نمبر تھا تو یہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہو گئی ہے اس کے بعد اگر آپ کسی کو اس کا سکرین شاٹ یا پھر اس کی ڈیٹیل بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ شیئر کا آپشن ہے تو یہاں پہ ورس اپ کے تھو میسنجر کے تھو کسی بھی میڈیم کے تھوہ آپ یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں اور اسے نیکس پرسن کو انفارم کر سکتے ہیں کہ میں نے اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیئے یہ نیکس میں پروف کے طور پر اپنے یہ اکاؤنٹ کو ایک دہوی ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں جی اماؤنٹ میں نے جیسے ریفریش کیا اپنا اکاؤنٹ راجی کا تو یہ اماؤنٹ ویڈن سیکنڈز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے ہوفیلی آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز ہے میرے چینل پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ